سارے کھڑے ہو جاؤ اگا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیڑھ جاؤ تو یمن والے کھڑے آن بھائی سارے یمن والے بیڑھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو تو بنو عامر کھڑے ہو گئی پھر سارے بنو عامر بیڑھ جاؤ قرنی کھڑے رہو تو ایک قرنی کھڑا رہا ایک باقی سارے بیڑھ گئی تو حضر عمر نبو جا بھائی تو کرنی ہے کہا جی ہاں کہا تو عویس کو جانتا جی جانتا تو میرا سگا بھتی جائے میرے سگے بھائی کا بیٹھ پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضر عمر رونے لگے کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے یہ بتا وہ حج میں آیا ہے کہا جی آیا ہے کدھر ہے کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی گئے تو عویس کرنی ہے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چر رہے تو یہ دونوں حضرات آکے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آگئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو وہ کہلے گا تو تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں یہ تو تعوین میں سے نا دیکھا بھی نہیں پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب تو وہ پھر ایسے کام ہو گئے کہلے میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لئے دعا کرتا وہ رونے لگے کہا میں میں تو میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں میں آپ کے لئے کیسے دعا کروں کرنے پڑے گی ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتے ہیں تو اللہ لبیک کہتے ہیں صرف نوال روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے تباہ ہو گئے تو از عمر نے دعا کروائی پھر انہیں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کی ان کے لئے یہ ماں ہے ماں ہے ہر روح میں عورت معزز اور محترم ہے میں سن دو ہزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لئے گیا تھا میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو تو اس لئے میں سفر کرتا ہوں بدر کے لئے میں نے کتنے سفر کی ہے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لئے اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا ہوں میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا ہر شہر بدل گئی میں نے ایک بدر ڈھونڈا اللہ نے مجھے ملایا میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوہ عدوة الدنیا والرکب اسفل تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار کتاب تو اتنا سا دیتی ہے اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی چھ سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی پچی سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی اور کافلہ کے آتا تین افراد ایک میرا نبی ایک ام ایمن ایک والدہ ماجدہ یہ تین افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا سن دو ہزار میں میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے تو اس نے مجھے ایک پرک جیسی جیپ دے دی میں ابوا پہنچا ہوں تو وہاں لوگوں سے بات کی پاکستانی ملے ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتے تو ہم معذرت کھائیں ہم نہیں جا سکتے تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپس ہی کر لیں تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا جا روکو پھر کھڑے ہو گئے پھر میں نے دعا مانگی یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے مجھے پہنچا دے وہاں تھا تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی تو میں نے جیسے ڈوبتے کوتن کے کہا سہارا میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے کہا جی معلوم ہے آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں کہا نہیں ادھر پولیس پکڑتی ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اچھا تمہارا نام کیا ہے کہا جیس سلمان یہ افضل وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا وہ اس کا کیا نام ہے اب یہ اللہ غیبی نظام چلا رہا ہے کہلنے کا وہ اس کا نام تارک جمیل ہے وہ کہا ایسے ہوا تارک جمیل ہے وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہیں کہاں یہ وہی ہے چھو اس کی کیسٹیں تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں کہا میں تمہیں لے چلتا انہیں گاڑی وہاں لوگ کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا کوئی پانچ کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے پھر اندر اترے اور پانچ کلومیٹر اندر پانچ دس مجھے بھی آگ نہیں ہے ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں پہاڑوں کے اندر ادھر 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 پتھروں سے ٹک کر جھاڑیوں میں پھنسے اُلشتے 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 ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی وہاں اس نے گاڑی روکی پھر ہمیں لے کے پیدل چلا پھر ایک پہاڑ پہ چڑا اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھا جنگل جنگل ویران سنسان چودہ سو سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا دو ہزار سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا مجھے نظر کو نہیں آیا پہاڑ کالے سورٹ ڈوبنے کو تھا تو ادھر افق پہ اندھیرہ ادھر پہاڑوں کی سیاہی ادھر واقعہ سو گوار میں نے بڑے بڑے سفر کہ میں بیت اللہ کے اندر دو دفعہ داخل ہوں لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حیث آئے 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 کاش تم دیکھو جاکے تمہیں اصلوں کی وادیوں میں کیا خبر تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے چھے برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی ہارٹ اٹیک ہوا غالبا ہارٹ اٹیک ہوا پتہ نہیں کیا بچوں کے اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا مجھے ہوا اٹیک مارچ میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے تو اس لئے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالبا ہارٹ اٹیک تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا بلکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت ہی بولا نہیں جا رہا تھا اور میرے نبی کہتے اما اما آگے جواب نہیں آ رہا پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرما بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر نئے نے پرانا ہونا ہے لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا اور آنکھیں بند ہوگی پچیس برس کی عمر میں تو شادی ہوتی ہیں یہاں پچیس برس میں کہانی ختم ہوگی دی اینڈ دی اینڈ ہو گیا وہاں سے دس میل دور ہے بستی پتہ نہیں کس نے آکے قبر بنائی پتھر جمع کی کھوت کے یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے چودہ صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آکر وہ قبر کن لوگوں نے آکر وہ قبر بنائی لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت امہ امن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے وہ نہیں تھے تو انہیں ادھر ادھر دیکھا لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھے تو امہ امن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جب ہمارا ہوتا ہے اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ باپ تو دیکھا ہی نہیں چھ سال کے عمر میں ماں بھی اٹھ رہی کہا امہ تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے میں تیرے بغیر مکی نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا یہ ماں سے باتیں ہو رہی ہیں اور نہیں پتا کہ یہاں واس مک گئی گال کہا نہیں تو امہ امن نے پکڑا کہا میرے بیٹے اٹھو کہا نہیں امہ یہ بھی ماں ہیں انہوں نے میں دودھ پلائے میرے نبی کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلائے ہے ان میں ایک امہ امن بھی ہیں تو کہا نہیں امہ مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا زبردستی کھینچا ہے میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے ہزاروں دفعہ اور میں ہر دفعہ روتا ہوں ورنہ آدمی دو چار دفعہ سنا کے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں لیکن میرے ہر دفعہ آنسوں تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑا نہیں میں نے وہ جگہ دیکھی میں نے سفر کیا میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھت بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے تری پنس چھپن سال گزر چکے چھپن سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے تقریبا ستاون سال تری سٹھ سال کے عمر میں حج ہو رہا ہے حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے چھ برس کی عمر تھی ستاون سال گزر چکے اور آپ نے ابواہ کے راستے سے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابواہ کے آگے جا کروں وادی میں شہر میں لیکن آپ نے ابواہ کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو سوٹ ستر ہزار کا مجمع تھا اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ ہی آ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے جیسے چھوٹا ماسوں بچہ نہیں روتا یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز زور تک آ رہی تھی اپنی ماں کا غم ستاون سال کے بعد بھی تازہ ہے وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی جو اس لو میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے ماں کیا ہے باپ کیا ہے محبت کیا ہے تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں توبہ کرو اللہ کی دروہ رجوع کرو کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں کبھی حکمرانوں کے فتنے کبھی آپس کے فتنے کبھی آسمان کے فتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں کھلے ہم نہیں بند کروا سکتے اور وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کر نیت کرتے ہو توبہ کی کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میں تین دفعہ اس لئے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو اس کے لئے وقت لگاؤ اس کے لئے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کبھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تراوی کا احتمام کرو قرآن شوق سے سنو اور رمضان کے روزے اگرچہ آپ کا روزہ لمبہ ہے تو آپ کا عجر بھی اس کے برابر ہے جتنی میں شکت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا عجر آپ اللہ تعالیٰ سے پانے والے بنیں گے جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے وہ لینے والا بن جاتا ہے رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی تو سہرے اور افتاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سہری کے وقت ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں افتاری کے وقت افتاری میں ہوتے ہیں یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں ویسے تو رمضان کے سارے اوقات سارے ایام دن رات قبولیت کے ہیں لیکن خاص طور پر دو وقت انتہائی قبولیت کے ہیں ایک سہری کا وقت اور ایک افتاری کا وقت تو پانچ منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو سہری میں بھی دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو مانگ لیا کرو پانچ منٹ مانگو دس منٹ افتاری میں مانگو اور سارے عالم کے لئے اپنے لئے انسانیت کے لئے ہدایت مانگو دلوں کا بدلنا مانگو زند دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو یہ جہان بھی مانگو وہ جہان بھی مانگو تو سارے باعث کی نیت کرتے ہو جب چھوٹیاں ہوں تو چار مہنے تبلیغ میں پھرو چالیس دن کے لئے یہاں اندرون ملک پھرو چار مہنے کے لئے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ پاکستان والے پاکستان جاؤ اور یہاں مقامی طور پر ہر ویکنڈ تین دن کے لئے اللہ کے راستے میں پھرو کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا سیکھو گے تو اللہ تمہارے لئے راستے کھولے گا سیکھنے کے نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیئے ہیں کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کامانے کیلئے بھیجا اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا اسلام ملکوں میں فقر اور ظلم دو چیزیں ہوئیں تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں کوئی امریکہ گیا کوئی افریقہ گیا کوئی یورپ گیا کوئی حسلوں میں آیا کوئی ڈنمارک میں چلا گیا کوئی اٹلی میں چلا گیا کوئی سپین میں چلا گیا کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا اب لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماسچاللہ اتنی جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد کوئی سو آدمیوں کے نماغ کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے اس سے آگلا شہر جانز وہ آخری وہ اس کا جو نارت کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے سومائلین ملے اللہ کے فضل سے ان کا ہم پندرہ کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں ذکر زندہ ہے تلاوہ زندہ ہے تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گار دیا ہے پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے وائرنگ ہو رہی جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے تارک جمیل کیا لائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دنیا بدلتی چلے جائے گی اور ہدایت کی ہوا چلتی چلے جائے گی اور دل بدلتے چلے جائیں گے آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو تو انشاءاللہ اس کے سارے بھائی نیت کرتے ہو نا دروشری پڑھو تو ہمارا آخری سہارا ہے تو نبیہ میں ہم تذکار دیا فکرا دیا تو ہمارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے میرے آقا ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لئے کوئی آسرہ نہیں رہ جاتا تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے ہم تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں تیرے دربار میں تیرا سایہ چاہتے ہیں تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتے ہیں کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے دوری دھار کے خنجر ہیں ایسا مشکل وقت یا اللہ کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا میرے مولا میرے مولا ادھر تو گردنیں کٹ گئیں اوپر سے تیری ناراضگی ہے کہیں پانی پہ قابو ہو جاتے ہیں کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں کہیں تیری ناراضگی کے منظر سامنے آتے ہیں اے میرے آقا ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹ ہوا ہے تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے تو نے ہمیں بلایا ہم کوئی نہ آئے تو نے ہمیں سنایا ہم نے کوئی نہ سنا تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم نے کوئی نہ سمجھا ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے اپنے نفس کے غلام بنے ہم رسوا ہو گئے اے کریم آقا یہ تو پانیوں کے سیلاب ہیں تو ہم سب کو پتھر مار مار کے حلاق کر دے تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے تو ہمیں آگ میں جلا دے تو بھی تجھے حق حاصل ہے کہ ہم نے تیری نیمانی نفس و شیطان کے مان کر چلے ہم نے تیرے نبی کی قربانیوں کو بھی ٹھکرا دیا ان کی یا اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا ان کے آنسوں کو بھی بھولا دیا ان کے طائف کے پڑے ہوئے پتھر بھولے انہیں اہد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے دانت بھولے اے کریم اللہ تیری طرف سے یہ تنبی ہیں تیری طرف سے یہ ٹھوکریں حق ہیں حق ہیں پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں مربانی کر دے تجھے پتہ ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میری امد اسے یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا تیرے نبی کا فرمان پہنچائے یا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر یعنی ہمارے تو بچے پانیوں میں بے گئی کتنوں کے لال پانیوں میں بے گیا کتنوں کے مائیں پانیوں میں بے گئی کتنوں کا ساز و سامان بے گیا لاکھوں تیرے مہبوب کی امت کے لوگ کرسے میں کرو درسے میں درو ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹا ہوا ہے تو ہم سے ناراض پانی تیری مات ہوائی تیری مات زمین تیری ہے آسمان تیرہ یہاں وہ ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو تو نہیں چاہتا ہے ہم گناہگار ہیں کسوروار ہیں ہم معافی پاتے ہیں ہمیں معاف کر نہیں معاف کرنا پھر بھی کرنے تو ہمیں معاف کرنے درگزر فرما لے اپنی عذاب کے فیصلے واپس لے لے آئی تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا آئی تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسوں وہا تھا اسے کتنا دکھ ہوتا یا اللہ تجھے معلوم ہے اسے اپنی امت سے کتنا پیار تھا کتنا عشق تھا وہ اتنا رویا کہ تُو نے کہا فضا تضہہ و نفس و کالی ہیں محسرہ میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے یا اللہ آج وہی امت مصیبتوں میں ہے تبایوں میں ہے حلاکتوں میں ہے تیرا فرمان حق اور سچ ہے محسابہ کم مصیبتن فویبا کسا بتائی دیکن یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے پر ہم آج معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اسے تُو خیر کا مہینہ بنا دے اسے تُو فتوحات کا مہینہ بنا دے اسلام کی عزت کا مہینہ بنا دے اسلام کی بلندی کا مہینہ بنا دے اسلام کی سرفرازی کا مہینہ بنا دے دین کے پھیلنے کا مہینہ بنا دے بدر والا معاملہ زندہ کر دے یا اللہ فتح مکہ والا معاملہ زندہ کر دے اے کریم آقا سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گرفتار ہے پریشانیوں میں گرفتار ہے اے کریم آقا تمہیں اربانی کر دے یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان اولادیں باغی میان لیوی میں ناچاکیاں زندگی میں بے برکتیاں کربار میں بے برکتیاں اوپر سے تیری ناراضگیاں اوپر سے دین سے دوری اوپر سے غیروں کی کاٹ اے کریم آقا ہم تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تجھے اپنا حال سناتے ہیں تجھے کھل کے سناتے ہیں ہم مخلوق کی آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں سنا تجھے سناتے ہیں تو سن لینا یا اللہ تو سن لینا یا اللہ اور تو آجا میرے اللہ تو قید میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیصلے ہو تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت تجھ سے کون ٹک کر دے سکتا ہے تجھ سے کون لڑ سکتا ہے ہم گناہ کار ہیں قصور ہوا رہے ہیں کمزور ہیں مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں یہ دیار غیر میں تو نے فضل فرمایا ایسی مسجدیں بنائیں ایسے ادارے بنائیں اس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے پرے کریم مولا تو جلدی کر دے یہ فیصلہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے ان گناہ گار آنکھوں نے تیرے دین کو مٹھتے دیکھا ہے ان آنکھوں سے اپنے دین کا زندہ ہونا دکھا دے دین والوں کو دکھ میں دکھا ہے دین والوں کی خوشیاں دکھا دے یا اللہ تو پورے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے یہ سارے کالے اور گھورے تیری مخلوق ہیں تیرا کمبہ ہیں یا اللہ یہ آج تک ایمان سے یا اللہ محروم ہیں یہ دھرتی محروم ہے یا اللہ تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف پھر جائے اور ان دھرتیوں میں بھی تکبیر کی صدائیں زندہ ہو جائیں کلمہ گونجنے لگے ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محمدی بنا دے ہر عورت کو چلتے پھرتے اپنے امہ خدیجہ کا نمونہ بنا دے ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے امہ حضرت فاطمہ حضرت بی بی آئیشہ کا طریقہ دے ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما ہمیں چلتے پھرتے محمدی بنا دے ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے عذابتیں مٹا دے رنجشیں مٹا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی باپرکت کر دے ہماری آخرت بھی باپرکت کر دے جو ہمیں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہم جانے لگیں تو ہمیں دھتکار نہ دینا یہ کلمہ ہم سے واپس نہ لے لے یہ ہماری ذاتی برستت نہیں تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو مرتے ہوئے واپس لے ہمارا کوئی زور نہیں ہمارا کوئی بس نہیں بڑے بڑے لوگ مرتے ہوئے کلمہ نہ پڑ سکے اے کریم آقا جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو اسی شہادت کے کلمے پر ہمارا اختتام ہو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم پوری دنیا کو تیری توحید رسالت تیرے حبیب کی رسالت پر تیری توحید پر گواہ بنا کے جا رہے ہوں ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرما قبر کو زیر زمین جانے سے بڑا خوف آتا ہے یا اللہ اور جس کے لئے تو جنت کا باغ بنا دے اس کے لئے تو قبر بہترین محل بن جاتا ہے تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور یا اللہ جب حشر کے میدان میں تو آئے گا تیری جنت آئے گی تیری دوزت آئے گی اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے تیرے فرشتے بھی آئیں گے اور تو ایک اعلان کرے گا آج مجرموں کو علق کر دیا جائے گی تو یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگا دینا ہم سے درگزر کر دینا درگزر کر دینا یا اللہ درگزر کر دینا اپنے محبوب کی آنسوں کے تو فیل اس کی دعاوں کے تو فیل اس کی آنہوں سسکیوں کے تو فیل ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دینا ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا محشر کے دن کی سختی گرمے سے بچا جہنم کی آگ سے بچا پل سرات کی تنگی سے بچا اس کو روشن شہرہ بنا دے اپنے حبیب کا جنت میں ساتھ عطا فرما یہ تنے بھائی بہن مستورات مر دورت تشریف لائیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہمارا اکرام کیا اپنی مسجد کو کھولا تو ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما انہیں قدب قدم کامیابیاں نسرتیں عطا فرما قدب قدم تائید غیبی شامل حال فرما ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور یا اللہ یہ جتنے بھائی بینوں نے ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا صدائیں دعائیں ہیں ان کو خیر بنا کر ان کے حق میں تقبول فرما و تمام شرور کو ان سے دور فرما یا اللہ ان سے راضی ہو جا ان سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا و نسألوك خیر الدنيا والآخرة یا رحم الراحمین و صل اللہ تعالی النبی الكریم آمین برحمتك یا رحم الراحمین ماشاءاللہ amba اے نبی اے نبی اے نبی ایسی طرح